بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹیوٹر میں میں ہوں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد آج ہم مائکو سوپ ورڈ کی کلاس میں پیراگراف گروپ کے ہیڈن اپشنز کو سمجھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مائکو سوپ ورڈ یہاں پر پیراگراف لائیں گے اب دیکھیں پیراگراف گروپ ہوم ٹیپ کے پیراگراف گروپ کے یہ تقریباً ہم تمام آپشنز یا ان تمام کمانڈز کو ہم پڑ چکے ہیں اب ہم ان کمانڈز کے بات کریں گے یا ان آپشنز کے بات کریں گے جو اس گروپ کے ہیڈن کمانڈز ہوتی ہیں جو آپ کو فرنٹ پر ڈسپلی میں نظر نہیں آئیں گی بلکہ وہ کمانڈز آپ کی ہیڈن ہوتی ہیں تو ان کمانڈز کو دیکھنے کے لیے ہم پیراگراف کے ڈیالیک باکس کو اوپن کریں گے ڈیالیک باکس اوپن کرنے کے لیے آپ پیراگراف گروپ پر آئیں گے اور یہاں پیراگراف گروپ کے لور رائٹ سائٹ پر آپ کو ایرو نظر آئے گا یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس پیراگراف گروپ کا ڈیالیک باکس اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے ہے انٹینٹس اینڈ سپیسنگ یہ ہم یہاں پر بھی آپشن پڑ چکے ہیں سپیسنگ بغیرہ کے انکیز اور ڈیگریز انٹینٹ کا آپشن ہم یہاں پر بھی پڑ چکے ہیں اب ایک چیز دیکھیں اگر ہم سب سے پہلے آپشن دیکھیں الائیمنٹ یہاں پر لیفٹ سینٹر رائٹ جسٹیفائر یہ تمام الائیمنٹ کے آپشن ہم نے یہاں پر بھی پڑے تھے اور اس کا جو یہاں سے آپ کچھ بھی اپشن چینج کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا جب تک آپ یہاں سے اوکے نہیں کر دیں گے آپ بغیر دیکھے اوکے نہیں کریں گے تو اس وجہ سے آپ کے پاس یہاں پریویو کی ونڈو ہوتی ہے اگر آپ یہاں سے کوئی بھی کمانڈ چینج کرتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا پیرگرام ڈسپلی ہو رہا ہوتا ہے کہ پیرگرام کی کیا سیٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو سیٹنگ رکھنی ہے وہ آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں آؤٹپوٹ لیبل آپ نے کیا رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر لیں اس کے بعد انڈینیشنز کے اندر سب سے پہلے لیف لیف سائٹ سے آپ پیرگرام کتنا آگے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں سے انکیز انڈینٹ کے آپشن سے بھی کر سکتے تھے رائٹ پہ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ رائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے ایک پیرگرام سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد پیرگرام کے ڈیالوگ باکس کو اپن کریں گے یہاں سے میں اس کا لیف مارجن جو ہے وہ یہ ایڈیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں جسٹیفائی اور اس کو ہم نے کر دیا اوکے تو یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر مجھے اس پیرگرام کو رائٹ کی طرف کرنا ہے تو میں اگین پیرگرام ڈیالوگ باکس کو اپن کروں گا اور یہاں سے رائٹ کتنا مجھے کرنا ہے وہ میں یہاں سے ایڈیس کروں گا یہاں سے الائیمنٹ جسٹیفائی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے کر دیں تو یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگز کر سکتے ہیں جیسے فرس لائن مجھے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کی سٹارٹ ہوگی اوکے کرنے تو یہ ہم نے فرس لائن کو آگے کر دیا ہوں ٹھیک ہے پیرگرام پر کلک کیا دوبارہ سپیسنگ بی فور اس سے پہلے آپ کو کتنی سپیس چاہیے اور بی فور کر دیا ہم نے اور آفٹر اس پیرگرام کے بعد کتنی سپیس آپ کو چاہیے یہ دیکھ لیں یہ اپنے سپیس دیتی اس میں اس کے بعد آپ لائن سپیس کتنی دینا چاہ رہے ہو وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں یہاں سے اپنی مرضی سے بھی بڑھا سکتے ہو یہ دیکھ لیں اوکے کیا تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ تمام اوپشنز آپ یہاں سے اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر ہم ایک لیمیٹیڈ لائن سپیس دے سکتے ہیں یہاں سے اپنی مرضی سے چینج کرنا چاہیں تو بہت سے اوپشن اس میں نیو ہیں اس کے بعد یہ ٹیپس کا اوپشن ہے ٹیپس کی اوپشن میں آگے آنے والی کلاسز کے اندر الگ سے بلکل ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا ٹیپس ہم کہتے ہیں ان کو یہ جو مارجن سیٹ کرنے ہوتے ہیں پیچ کے وہ ہم ٹیپس کے ثروہ کرتے ہیں تو یہ ٹیپس والی جو کلاس ہیں اس کو انشاءاللہ ہم الگ سے کلاس اس کی رکھیں گے اس میں آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا یہاں پر شورٹ میں سمجھ میں نہیں آئے گا یہ اوپشن ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لائن اینڈ پیچ بریکس میں آ جائیں تو یہاں پر یہ جو اوپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ان اوپشن کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں چینج نہیں کرتے ہیں ڈیفورٹ رہنے دیجئے آپ کو صرف چینجنگ کرنی ہوتی ہے پیرگراف ڈیالو باکس کے اس والے اوپشن میں ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو اور اگر مزید کچھ ایڈمانس سیٹنگز دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر جا کر کر سکتے ہو تو یہ تھا آپ کے پاس پیرگراف گروپ کا ڈیالو باکس امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور جو میرے نیو ویورس ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل کو ان ویڈیوز کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت زیادہ خواہ رکھئے گا اللہ حافظ